الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات و خواتین رمضان مبارک کے ان مبارک لمحات میں شب و روز میں میں اور آپ دلوں کے عمال کا اس سلسلہ سن رہے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ دلوں کے عمال اور دل کی صفائی اور اخلاص سے زیادہ بہتر کام کوئی ہو سکتا ہے کہ میرا اور آپ کا دل سدھر جائے تو کل کے درسوں میں ہم نے جانا کہ اخلاص کو اپنانا بہت مشکل ہے آدمی کا اخلاص کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے توفیق مانگنی پڑتی ہے تب جا کر آدمی مخلص ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق ہے جو آدمی کو ملتی ہے اخلاص کو اپنانا کیوں مشکل ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہم نے کل کے درس میں جانا اور آخری چیز جو ہمارے ساتھ تھی کہ اخلاص کو حاصل کرنا کیوں مشکل ہے تو کہا کہ دل ایسی چیز ہے جو خیالات کا مرکز ہے وقتاں فوقتاں ترہ ترہ کے خیالات دل پر وارد ہوتے رہتے ہیں یہ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا دروازہ کھلتا ہے ترہ ترہ کے خیالات دل پر آتے ہیں اسی لئے اس کو قلب کہا گیا ہے سفیان الثوری رحمہ اللہ عابید زاہد انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میری لئے سب سے مشکل کام میری زندگی میں یہ رہا کہ میں اپنی نیت کو کنٹرول میں رکھوں مَا عَالَجْتُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيَّ مِن نِيَّتِ إِنَّهَا تَقَلُّبُ عَلَيَّا وہ بار بار ترہ ترہ کے خیالات مجھا آتے رہے کیسے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے ریاکاری کے خوف سے لوگوں سے چند باتیں چھپائیں جیسے رات کا وقت ہے اچانک رات بارہ بجے ایک بجے دو بجے تین بجے چار بجے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو آپ نے فوراں لوگوں کے سامنے کہہ دیا کہ میں تحجد کے لئے اٹھا تھا تو میں نے یہ چیز دیکھی میں نے نیوز پایا میں نے کال میں نے کسی سے فون رسوع کیا جب میں تحجد پڑھ رہا تھا تو ایسا نہیں کہنا چاہیے اپنی عبادت کو چھپانا چاہیے حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس تھا تو انہوں نے پوچھا کہ رات میں ایک ستارہ ٹوٹا تھا کبھی کبھی آر آسمان پر ستارے کے گرنے کی قیفت ہوتی ہے لوگ دیکھتے ہیں ستارہ گرتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس کی بڑی تفصیل ہے تو انہوں نے پوچھا کس نے اس ستارے کو دیکھا جو رات میں ٹوٹا تھا تو اب عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے کہا فوراً میں قلتو انا پھر میں نے فوراً کہہ دیا اما انی لم اکن فی صالات ولیکنی لدختو میں نے اس ستارے کو دیکھا لیکن میں اس وقت نماز کے لئے نہیں اٹھا تھا مجھے کسی مچھر نے یا کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا اس لئے میں اس وقت نین سے بیدار تھا میں وہ دیکھ پایا تھا یہ بات انہوں نے اس لئے کہی کہ ریاکاری سے بچ جائیں دل سے ریاکاری کو دور کر دیں لیکن بہت سارے لوگ آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں سوسائٹی میں دیکھتے ہیں باتوں ہی باتوں میں ساری دنیا گھیر کر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں فلان مزید میں نے بنایا فلان چیز میں نے کی فلان چیز کے بنانے میں ہمارا بہت بڑا کنٹیبیشن رہا اور بہت بڑے بڑے کام ہم نے کیے سارے کام دنیا والوں کو بتا دیں تو اللہ کو بتانے کیلئے آپ کے پلے میں ہے کیا میرے پاس ہے کیا ساری تعریف میرے کاموں کی دنیا والے ہی کر دیں تو حشر میں میں کیا لے کر جاؤں گا کہ آخر اللہ اپنی سجی سجائی جنت مجھے دے دیں اللہ مستعان اللہ سے آپ ڈریں میں ڈروں اور اپنے عمال عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا عمل کی حفاظت کرنا مشکل ہے عمل کی حفاظت کرنا ریاکاری سے بچا کے چھپا کے اسے رکھنا بڑا مشکل کام ہے بہت سارے آدمی باتوں باتوں میں ساری دنیا بتا دیتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا یہ ریاکاری ہے تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے اسی لئے اخلاص مشکل کام ہے ایک تیسری چیز کہ اخلاص کا حاصل کرنا کیوں مشکل ہے اس لئے کہ انسان کی دلوں میں انسانوں کی دلوں میں شہوتوں کی محبت بھر دی گئی ہے شہرت کی خواہش مال کی خواہش اچھے کھانوں کی خواہش عورتوں کی خواہش یہ ساری چیزیں ساری چیزیں انسانوں کی دلوں میں ڈم کر دی گئی ہیں بھر دی گئی ہیں اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورة آل عمران آیت نمبر چودہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا زیین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقلاطیل المقنطرت من الذہب والفضہ والخیل المسومت والأنعام والحر ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سورة آل عمران آیت نمبر چودہ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کی لئے مزین کر دی گئی لوگوں کی دل ہر مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کی دلوں میں بھر دی گئی جیسے عورتیں اس کی محبت لوگوں کی دلوں میں ہیں بیٹے سونے اور چاندی کی جمع کی ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوتنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے اخلاص کا اپنانا اس لئے مشکل ہے کہ یہ ساری خواہشیں آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں عورتوں کی محبت بیٹے کی محبت بیٹی کی محبت سونے اور چاندی کی محبت یہ جائدات نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی کی محبت یہ ساری چیزیں آپ کیلئے راستے کا رکاوٹ بن جاتی ہیں تو اسی لئے اللہ نے کہا کہ یہ جو زینت بنائی گئی ہے آپ کیلئے اسی پر آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں وہ بس اٹھے بیٹھے ایک ہی بات کریں گے پیسہ 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 کسی طرح کا بھی کوئی بھی موضوع ہو بات گھما کر وہی پیسے پر وہ لوگ لائیں گے ان کا بیلنس اتنا ہے آپ کی پاس کتنی دولت ہے میرے پاس کتنا پیسہ ہے یہ لوگ ہیں عبد الدیناری و الدرحم یہ تو دینار و درحم کے غلام ہیں یہ تو اسی کی بات کریں گے مادی زندگی کی بات کریں گے تو اسی لئے کہتے ہیں کل طائفت من الناس تمیر الانع من هذه الانواء ہر جماعت کسی ایک قسم کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے کچھ لوگ صرف عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اسی کے خواہش اس کے دل میں بھرد کی کچھ لوگ ہیں بچوں کی طرف اسی انہی کو آرام دینے کے لئے دن رات کمائیں گے حلال و حرام کی تمیز کی بغیر کسی لوگوں کو دولت کی پاپرٹی کی فکر ہے اسی کی بات کریں گے تو اسی لئے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز بھی چپ کیا تو انیسا عورتوں سے شروع کیا بات کس لئے لِأَنَّ الْفِتْنَةَ بِهَنَّ عَشَدْ اس لئے کہ آورتوں کا جو فتنہ ہوتا ہے ان کی محبت کا جو فتنہ ہوتا ہے وہ بڑا سخت فتنہ ہوتا ہے بہت سخت فتنہ ہوتا ہے انہی کی فتنے میں انہی کی خواہش میں انہی کی حصول کے خواہش میں انہی کی محبت میں کبھی ماں کی طرف ہو کر آدمی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور کبھی بیوی کی طرف ہو کر ماں باپ پر ظلم بن جاتا ہے پھر اللہ نے بیٹوں کا ذکر کیا بیٹے جو اسے طاقت دیتے ہیں اولاد سے آدمی کو طاقت ملتی ہے اللہ نے اسی لئے سبب بنایا آدمی فخر کرتا ہے میرا بیٹا ہے اتنا بڑا نوکری کرتا ہے اتنی بڑی جائدات کا مالک ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مال کا ذکر کیا جس کو انسان جمع کرتا ہے اس پر فخر کرتا ہے اور کمزوروں پر فخر کرتا ہے تو کچھ باتیں انشاءاللہ ہیں کل کے درس میں ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دلوں کی اصلاح کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ